السلام علیکم گائز ایت شیکی بیک اگین ویڈ ای نیو ویڈیو تو گائز آج ناشتے میں تھا ہمارے پاس ایک کڑک سا پراتھا اور دال چنہ اور دہی گائز مجھے نہیں یاد جب سے میں ناشتہ کر رہا ہوں کبھی میں نے دہی میس کیا اور دہی ہمیشہ ہی میرے ناشتے میں شامل ہوتا ہے ناشتہ وغیرہ فارق کر کے آپ کا بھائی آفیس کے لیے ریڈی ہو چکا تھا تو بھائی کی لوگ بتانی ہے یار بھائی کیسا لگ رہا ہے آفیس جانے کے لیے اس کے بعد بھائی بھی رستے میں جا رہا تھا یہ دیکھیں گائز مارل ٹاؤن کتنا گرین ایریہ ہے لاس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مارل ٹاؤن میں کتنی گرینری ہے تو آپ نے کمینڈ میں بتانا ہے کہ آپ نے کسی اور سو سائٹی میں اتنی گرینری دیکھی ہے یا نہیں تو گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زارے اس کے بعد آپ کا بھائی سیدھا پہنچا آفیس آفیس پہنچا تو آفیس سفائیس اتھرا ہی کا کام چل رہا تھا تو آج دروازہ پہلے ہی کھولا تھا مگر فنگر پرنٹ تو ہمیں لگانے ہی تھی یار کیونکہ فنگر پرنٹ سے تو ہماری ٹینڈس ہوتی ہے تو یار یہ مشین مانی رہی تھی تین چار انگلے دینے کے بعد آخر کار مشین مانی ہے اور بھائی نے انٹری ماری آفیس کے اندر سامنے جنیٹر استقبال کر رہا تھا دروازہ کھول کے آپ کا بھائی سیدھا آفیس کے اندر انٹر ہوا ہے تو آج میرے آنے سے پہلے ہی میرا ایک کلیگ آ چکا تھا جس نے آکے لائٹس وغیرہ اور اسی وغیرہ چلا دیا تھا سب سے پہلے بھائی کی نظر جاتے ہیں سار اسی کی اوپر پڑی جس کو میں نے دیکھا وہ چل رہا تھا اس کے بعد انسیڈیاں دیکھیں وہ بھی چل رہی تھی آج میں نے آپ کو ذرا گارڈن کی لوپ کدر سے دکھانی تھی کھڑکی سے گائز یہ ہمارے گارڈنر ہیں جو گارڈ کی یہ گارڈن کی ٹیک کیئر کرتے ہیں ماشاء اللہ انہوں نے گارڈن کی کتنی اچھی ٹیک کیئر کی ہوئی ہے آپ کے سامنے آپ نے مارا گارڈن دیکھا ہے کتنا پیارا گارڈن ہے یہ درخت وغیرہ دیکھیں گائز ان کی ایک بازو نہیں ہے اس کے باوجود انہوں نے ہمارا گارڈن اتنا وی آئی پی سٹ کیا ہوا ہے کیا بات ہے گائز یاسے لوگوں کی آپ کو اپریشیئٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھلاتے اور گائز یہ دیکھیں آج کا میرا کام یہ آئیزہ خان دانش تیمور کی وائف کوئی نیو ڈراما وغیرہ آ رہا ہے تو اس کی کوئی سلائیڈ شلائیڈ بنائی ہے آپ کے بھائی نے باقی بتانا ہے اس کے علاوہ یہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے کہ پوسیبل ہے کہ شاید آگے ہو جائے اس کی ایک سلائیڈ تھی وہ بنائی بابر آزم بڑا خوش لگ رہا ہے ساتھ وراد کو لیا ہے اس کے علاوہ گائز یہ جو پوورٹی ہے پاکستان میں 99% ہو چکی تھی اس کے علاوہ گورنمنٹ نے کوئی بل کیا اور یہ ٹک ٹوک اور ٹویٹر گائز یہ تھی آج کی میری سلائیڈز اس کے علاوہ یہ منوسمو والا پتہ نہیں کون ہے بتانا یہ کون ہے گائز اس کے بات تھوڑی در باریش آ چکی تھی باریش میں بڑا اچھا موسم ہو گیا تھا آفیس بلکل تھنڈا تھنڈا ہو گیا تھا مجھے لگ رہا تھا میرا آفیس مری میں ہے مگر ایسا میرا تو آفیس کا اسی چل رہا تھا پھر میں نے کھڑکی کھول کے تھوڑا سا انجوائے وغیرہ کیا باریش میں نے کہا کیوں نہ دوستوں کو باریش وغیرہ دکھائی جائے گائز باریش کا بڑا موسم تھا اگر میرے پاس ایکسٹرا کپڑے ہوتے تو آپ کا بائی ضرور باریش میں باہر جا کے نہ آتا مگر آفیس کے کچھ پروٹوکول بھی تو ہوتے ہیں کپڑے نہیں تھے ایکسٹرا ماشاءاللہ باریش نے موسم پورا کھول دیا تھا یہ درخت دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں ان کے اوپر ہرکیل کی باریش گر رہی ہے اگر آپ کا بائی بھی باہر ہوتا بائی کے اوپر بھی باریش پڑی ہونی تھی اس کے بعد موسم کو دیکھتے ہوئے بائی کا دل کیا چائے پینے کا اگر آپ نے یہ کمنٹ میں بتانا یہ چائے یا کوفی ہے جو صحیح بتایا گا اس کو بائی کی طرف سے نام میں لگا یار سات پکوڑے بھی ہوتے مزہ آ جاتا اس کے بعد بائی کو چھوٹی ہوئی ادھر پہنچے تو یار ادھر یہ راستہ بند کیا ہوا ہے مجلس کی وجہ سے ریسے یار راستے بند کرنا اچھی بات نہیں ہے تو میرین سے کارنلی گزاری چاہے گے ادھر کوئی ایمبلنس ہوتی تو اس نے بھی فس جانا تھا تو آپ کو راستے کھولے رکھنے چاہیے گر پہنچنے کے بعد چھت پہ کرکٹ کے اے رہے تھے تو بائی کا بھی موڈ بنا گیا بائی کے اندر کا بابا رازم جا گیا یار میں بھی کچھ کھیلوں تو جیسے ہی میں چھت پہ آیا پہلی باری میں نے لی اپنی ہے کیا کلاسیکل منٹ ڈرائیو ماری ساو شکیل کی یاد آگی اس کے بعد چھتا مجھے بولنگ کر آرہا تھا تو ایک کزن چھوٹا ویڈیو بنا رہا تھا یہ چینہ کا باندھر آیا تھوڑی دیر کے لیے سامنے اس کے بعد بائی نے ایک اور ڈرائیو ماری یہ چیک کریں بائی کی بابا رازم والی ڈرائیو لاسٹ ڈرائیو بائی آپ کو دکھانے لگا اپنی بابا رازم سے انسپائر ہو میں نے یہ شورٹ سیکھی ہے بڑی بابا رازم کی ویڈیوز دیکھی دیں اس کے بعد یہ شورٹ مجھے آئی ہے یہ چیک کریں کور کی اوپر سے کیا کلاسیکل ڈرائیو ماری ہے بائی نے ٹین میں سے بائی کی شورٹ کو ضرور ریٹ کرنا اس کے بعد گائز آج بایر بائی کا پلان تھا کہ وہ مارے گھر آئیں گے اور آپ کا بائی میٹرو سیشن بائی کو لینے پہنچ گیا تھا یار بائی مجھے دیکھ رہے تھے جیسے مجھے جانتی نہیں ہے پھر میں نے بائی کی موہ پہ کیمرہ مارا اور بائی بڑے مسکرارے تھے لگتا ہے آج بائی کو اوپس میں کوئی بونس چونس ملا ہے بڑے خوش لگ رہے تھے تو اس کے بعد مارے بائی مجھے فروٹ کی دکان پہ لے آئے کہتے ہیں میں نے کوئی فروٹ وغیرہ لینا ہے میں بڑا خوش ہوا ہے میں نے کہا شاید مارے بائی آج میرے لیے کوئی کیلے شیلے لے رہے ہیں مگر مارے بائی نے بعد میں بتایا کہ نہیں جی ان کی ساسوما کا پتے کا پریشن ہوا تھا تو وہ اپنی ساسوما کے لیے پھل لینے آئے ہیں بہت زیادہ بیعث بووض کرنے کے بعد مارے بائی نے کلے والے سے آخر ریٹ تیع کیا کلے والے نے کہا یہ کلے بڑے مہنگے ہیں مارے بائی نے پوچھا کون سے ملکیں ہیں تو اس نے بتایا کہ یہ تھائیلینڈ کا عربی کیلہ ہے کوئی در اید میں یہ سمجھ نہیں آیا یہ تھائیلینڈ کا اور عربی کیلہ ہے اگر عربی کیلہ ہوتا تو س Uber Evsex سے آتا ہے یہ تھائیلینڈ کا عربی کیلہ کیا ہوتا ہے یہ آپ نے کمنڈ میں ضرور بتانا ہے پھر چینج واپس کر رہے تھے بھائی امیر بھائی نے کڑک سا پانسو کا نوٹ دیا جو آپ نے دیکھا تھا پہلے بھائی کو تو اس کو سمجھ نہیں آرہی تھے کہ کتنے واپس کرنے ہیں تو دو تین بار تو اس نے امیر بھائی کو زیادہ پیسے واپس کر دیا وہ ہم نے ریکارڈ ہی نہیں کیے تو پہ جب اس نے امیر بھائی کو پیسے واپس کیے تو امیر بھائی نے کہا یار سسرال جا رہا ہوں ایک فلور نہ لے لوں میں نے کہا امیر بھائی اڈو بڑے فریش لگ رہے ہیں لے لیں گائز اڈو کو انگلیش میں پیچ کہتے ہیں امیر بھائی کو یہ نہیں پتا تھا میں نے ان کو بتایا کہ یہ پیچ ہے امیر بھائی کہا میں نے نہیں پیچ لینے میں نے تو اڈو لینے ہیں میں نے کہا امیر بھائی یہ پیچ کو اڈو ہی کہتے ہیں تو اس کے بعد یہ گائز امیر بھائی نے اپنی ساز کے لئے اپنے ہاتھ سے اڈو سلیکٹ کیے تو امیر بھائی نے اپنی ساز کے لئے اڈو لیے اڈو والے سے پوچھا یہ اڈو کدر سے مگوائے ہیں تم نے اس نے بڑی لمبی چھوڑی اس نے کہا یہ ساؤتھ کوریا کے اڈو ہیں میں نے کہا ساؤتھ کوریا میں کنگ جونس کی کومت ہے وہ تو کوئی بندہ نہیں باہر جانے دیتا اس نے اڈو کیسے پاکستان بیج دیئے اس کے بعد امیر بھائی آم لینے آگے تھے سوری آم خریدنے آگے تھے امیر بھائی کہہ رہے تھے میں نے اپنی ساؤتھ کو سارے فروٹ گفت کرنے تو میں نے کہا امیر بھائی اپنی ساز کا بڑا پریشن نہیں ہوا پتے کا پریشن ہوا ہے تو امیر بھائی نے اپنی ساز کے لئے جو مینگو سے وہ پرچیز کیے اور اس کے بعد امیر بھائی نے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بڑے بڑے مینگو اپنی ساز کے لئے پرچیز کیے اور بھائی کو پیسے دیئے عمیر بھائی نے اور مینگو خرید دی ہے تو گائز آپ نے بتانا ہے کہ عمیر بھائی نے کتنے درجن کیلے اور کتنے کلو وادو اور کتنے کلو مینگو پرچیز کی ہے اور صحیح بتانے والے کو عمیر بھائی کی طرف سے کوئی بھی فروٹ جو آپ کا پسند دیدہ وہ ایک کلو گفت ملے گا اس کے بعد عمیر بھائی سسرال آ چکے تھے سسرال آ کے عمیر بھائی ایسے شرم آ رہے تھے جیسے عمیر بھائی پہلی بار آئے ہیں حالانکہ عمیر بھائی ہفتے میں دو تین چکل اپنے سسرال لگا لیتے ہیں تو سسرال آنے کے بعد میری اور عمیر بھائی کی خدمت میں بھائی 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 پیش کی گئی گائز سیون اپ تا ہے میں پیتا تو نہیں ہوں عمیر بھائی کا مو دے کہ مجھے پینی پڑ گئی اس کے بعد آج رات کے کھانے میں تھا ہمارے پاس مسر چاول تھے جو عمیر بھائی نے جوایا کہ یہ گائز عمیر بھائی کی تینڈ سمجھ کے لگ رہا ہوگا کہ عمیر بھائی تینڈ کر رہی ہے مگر ایسا نہیں ہے عمیر بھائی حج کر کے ماشاء اللہ آج ہی واپس آئے ہیں